لوگ دنیا اللہ کی قسم کھائے اللہ ان کی قسم کھائے نون بھی کی بھی قسم کھائے اللہ اور کلم کی بھی کلم کی نون دیکھیں نون حروف مقتعات میں تین ہی نکتوں والی مقتعات ہے تین ایک یہی نون ہے نون نون کے درمیان میں نکتہ ہے معلوم ہوتا ہے نون وہ ہے جو عالمین کا سبب وجود بھی ہے سبب بکا بھی ہے وہ کون ہے کون ہے وہ نون کون ہے جناب محمد مصطفی سبب لولاکا لبا خلقت لولاکا اگر تو نہ ہوتا میں خلق ہی نہ بناتا جس کے سجد میں خلق بنی خلق بے واجب ہے پہلے محمد کو مانی پھر کتنے محمد ہیں انہیں بلا فاصل مانیں میرا پہلا بھی محمد ہے میرا دوسرا بھی محمد ہے ہم سارے محمد ہیں ایک محمد نہیں ہم سارے محمد ہیں خدا جانی صحیح سارے کس منزل پر جا کے کہاں میرا پہلا بھی محمد ہے خدا جانی کہاں سے ابتدا ہے جو ان کے ہونے کی ابتدا جانے اسے مصطفی کہتے ہیں میں گلاس کہنے لگا ہوں اسی لئے جناب علی نے فرمایا لوگو میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے اللہ کے ہوتے ہوئے جو بلا فاصل ہوئے ہیں یہ ہیں اللہ ہوا قائنن لا ان حدسن اللہ ہائے ہوا نہیں اللہ ہائے ہوا نہیں ہائے اللہ ہائے ہوا علی ہے اللہ ہائے 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 کس نے سب سے پہلے کون ہے جس نے ہائے کہا نہجل بلاغہ میں تفسیر قرآن کے حوالے سے جناب علی نے ہائے کہا کمال التوہید کمال التوہید تصدیق ہو کمال توہید یہ ہے جو اس کی تصدیق کر کے کہے کہ ہائے یہ ہے جو اللہ کی تصدیق کرنے والے ہیں ہائے ہائے کون کہہ رہا ہے جناب علی میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے اللہ اکبر جم جملہ میں کہی دو ترہ خوش ہو جائے دن تھوڑا سا خوش ہو جائے زیادہ گہرائی میں ابھی پھیلاؤں گا ابھی پھیلانا ہے میں نے میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے اپنے آپ کو علی نے دلیل بنا کے اللہ کو دعویٰ بنا اللہ عظم سے دعویٰ ہے عبد تک دعویٰ ہے علی دلیل کیوں بنا ہے اس لیے بنایا اللہ نے فرمایا اگر دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو اگر دلیل نہیں ہے مانا نہیں جاتا علی کمہ نے بغیر توحید توحید میں ہی آیا ہے دلیل بیس کرویے کافی ساری دلیل اللہ دعویٰ ہے بس آئے آئے دیکھیں آئے اللہ تعالیٰ ہے اکلیں چند دیکھیں علم میں آتا ہے اجراک میں آتا ہے تصور میں آتا ہے خیالوں میں آتا ہے نظر آتا ہے نہیں بس اسے ماننا ہے ہائی یہ علی کا انسان ہے کہ اس نے کہا کہو ہائی 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 چودہ کا انسان ہے کہ کہا ہائی ان چودہ کی ہائی سن کے انبیاء نے کہا ہے ان ساروں کی ہائی سن کے پھر امتیوں نے کہا کہ وہ ہائی لیکن ہائی تین ہو گئے ہم نے بھی ہم نے بھی کہا ہے انبیاء نے بھی کہا ہے چودہ نے بھی کہا ہے علی فرماتے ہیں لوگوں اس ہائی کا فرق یہ ہے تمہاری ہائی کا نام ایمان ہے انبیاء کی ہائی کا نام یقین ہے ہماری ہائی کا نام اتمنان ہے یہ ہے جو نفس مطمئنہ جلس مجھا گی اللہ کیا حصول ہائی ہائی دری ہائی دری ہائی دری ہائی دری اچھا لکھ جیگا صحابی لکھ جیگا وقت کے حوالے جناب علی کے ساتھ اسباغ ابن نباتا یہ چوتھے نمبر کا میرے جناب علی کا صحابی ہے سبح سلمان فارسی تو پہلا ہے چوتھے نمبر کا چلتے چلتے کبرستان سے جو ان گزرے تھے جناب علی رکھ گئے ہوئے 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 خدا گواہ میں خدا گواہ میں کہہ رہا ہوں جب میں نے کہا نا علی رکھ گئے دیکھ پڑا نا میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا خدا جانے کیا منظر تھا کہ توحید اپنے قدموں پہ رکھ گئے آہ 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 پہ بات ضرور آئی ہے آہ آہ علی رکھ گئے جناب علی کون ہے مجھر کمالات الہیہ ان کا چلنا ان کا تھوڑی ہے اللہ کو چلنے والا اللہ کو رکھنے والا وہاں رکھنا نہیں ہے چلنا نہیں ہے حرکت نہیں ہے سکون نہیں ہے سارا نظام ہی نہیں کہا ہے جناب علی رکھ گئے قبرستان کے قریب رکھ گئے اسباق میرے ساتھ چل گئے یہ کہہ کے امام نے برمائے اسباق اللہ کی نشانیاں دیکھنا پسند کرو گئے قدموں میں گئی ہے مولا یہی نشانیاں تو لینی ہے مولا ہمیں بہت پسند ہے سرکاری قبر پیائے قبر پہ آکن قبر کے جو جس کی بھی قبر کی فرمایا کم بے اذنی اللہ ایک زیشانی فوراں قبر شدافتہ ہوئی کچھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر اللہ خوش آیا کرو گئے خوش آیا کرو ایسا امام ہے و یا سید الوسیجین جگڑے مگے یا سینات مستقیم یا نابن عظیم میرا سلام سلام کر کے جناب اسما خوش آیا وہ صحیح سلام کیا ہے اسما کہتا ہے مولا نے کہا بتا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام عمر ابن دینار حمدانی ہے عمر ابن دینار حمدانی بے توجہ بچے ادھر دے دیں مجھے سی دینار حمدانی ہے توجہ ہوتی سی کاب ہوتی ہوئے سو چھوڑے چھوڑے عمر ابن دینار حمدانی ہے سرکار میں جب اسے سلام کیا میرا امام نے جملہ کیا ادھر خیال کرائے سنگل نکی جی نہیں امام نے فرمایا میں نے تمہیں تیس سال زندگی دے دی ہے گھر جا کے کہو مجھے علی نے زندگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس میرا خیال ہے یہی سے میں بات کروں یہ تو اشرین موضوع اسے اشرین خدا کو اشرین جیسے اچھا چھوڑے چھوڑے جی الہوری میں سنا دی پتہ نہیں یہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات ہو جائے اچھا یاوما یکشفو انساکے جو قرآن کی ہجابیں ہجاب ہٹتے ہوئے سمجھنا چاہتے وہ میرے ساتھ ہو جائے جو ادھر دیکھ ترے بے شک ان کے اپنی مردی جو ادھر دیکھے گا میرے ہجابوں میں نہیں آئے گا ہجاب کا مقصد یہ ہے نظر ہجاب بے رہے کیسے کھل رہا ہے سمجھا جائے گی نا میرے انہیں خیال کرائے گا یاوما سنگ یاوما اللہ فرما رہا ہے یاوما 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 کے معنی دل حالاکہ اس یاوما سے مراد ہے قیامت کا دل اللہ نے یاوما القیامہ نہیں فرمائے یاوما نہیں ہو نہیں فرمائے بات ہو ہو رہی ہے قیامت کی اللہ نے لحظی قیامت نہیں کہا معلوم ہو گئے یہ دن قیامت کے لیے نہیں ہے ہے قیامت ہے قیامت والے دن مگر اس میں قیام کا تصور نہیں ہے وہ گل سمجھیں یا میرے تو جاہے یوم آخرت یہ آخری دن نہیں ہے تیسرا ہے یوم الحساب جب حساب کی لفظ آتی ہے پھر اس یوم میں کس کا تصور آئے حساب کا یا حساب کا بھی تصور نہیں یوم الحساب آنا چاہیے یہ حساب کے لازم بھی شاہی نہیں اور یوم تلاک تی لام الف تلاک ملعقات کا دن یہ بھی نہیں ہے پھر آئے اللہ تو نے اکیلے یوم کیوں کہا وہ خیال کرا ہے ہمیں تو خبر ہی نہیں یہ اس یوم سے کیا مراد ہے لیکن یہ اکیلہ یوم لگتا ہے کہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے آگے نصفت کسی کی طرف دی ہی نہیں دی ہی نہیں تو پھر مولا ہمیں کیسے پتا چلے یہ کونسا دن ہے فرمایا میں نے اس دن کی پہچان کے لیے تمہاری پانچ نمازوں میں اس کا نام لینا واجب ہے ہائے 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 وہ دین کونسا ہے جاتی ہے یاسین پڑھیں نماز نہیں ہوتی مالوہ قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی برنہ جاسین بھی تو قرآن ہے اور دل ہے قرآن پھر ماننا پڑھے گا الحمد میں قرآن مالوہ مالوہ یومد یومد دین اشارہ کم نہیں جو میں نہیں جزا سزا کے دن میں کام مالک کون کون اللہ کہ روز کہو روز کہو روز کہو ہر مرتبہ اکامل مرتبہ فاج بھائے پڑھو مالک یومد دین کل نماز دیئے یہ پہل گل چپ اکامل مرتبہ کہو مالک یومد دین مالک یوم رات دن آدھی رات ہر کہو مالک یومد دین اسی مالک یومد دین میں یوم کو بتایا میں یومد دین کا مالک ہوں علی حاکم یومد دین اب عبادت کرو اس عبادت کا حاکم ہی امیر مومن یومد 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 اتنی بڑی بات اب کرو نہ عبادت اللہ کو کہو حاکم یومد نہیں مالک یومد دین پڑھ پڑھ کے ہنس مالک یومد دین مالک یومد دین کبھی خیال آئے مالک ہم تیری بادت تو کر رہی ہیں جزا کیسے ملے گی کب ملے گی ساتھ ہی تصور خود دے دیا علی ہی حاکم یومد دین ابھی عمل شروع ہوا نہیں جزا دینے والا پہلے موجود یومد دین اچھا یوم کیا ہوتا بھی گلان چینگیا لگ دے پہل نہیں تو میں جلدی جلدی پڑھ سکتا جو گلان چینگیا لگی گھبرانا نہیں میں بیس کرتا پھر دیکھیں یومد مقابلے میں کیا آتی ہے لیلہ لیلہ لیل اور لیلہ ایک ہوتی ہے لیلہ جس کو کہت میرے پاس ایک خیال کر لو جوم کے مقابلے میں ہے لیلہ ایک تاریخ خاتم جملہ کہہ خدا گواہ یہ بہت عجیب لست میں کہنے لگا جوم کے مقابلے میں آتی ہے لیلہ لیلہ جوم کا ذکر آگیا یہ کیا ہاکے میں یوم مٹی یوم مالک یوم مٹی لیلہ لیلہ لیل کہتے ہیں فقط رات کو فقط رات کو لیل کہتے ہیں لیلہ نہیں لیل لیل کے مقابلے میں آتی ہے نہار نہار مانے صبح نہیں شای نہار مانے دن لیل مانے رات نہار مانے فقط دن فقط دن وہاں رات نہیں ہوتی نہار میں فقط دن ہوتا ہے رات نہیں ہوتی لیل میں فقط رات ہوتی ہے دن میں ہوتا لیلہ آتی ہے یوم کے مقابلے میں یوم وہ ہوتا ہے کہ جس میں رات بھی ہو اور دن بھی ہو لیلہ تل قدر کون ہے جناب سیدہ تاہیر آقا اس مبارک لیلہ تل قدر ہے یا نہیں جناب خیال کر جائے سن لو پہلے لیلہ تل قدر کون جوم کے مقابلے میں کیا آتی ہے لیلہ رات لیلہ 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 کے مقابلے میں جوم آتا ہے آج اس زمانے میں کچھ لیلہ آتی ہیں زمانے میں لیلہ آتی ہے جس کا نام ہے لیلہ تل قدر زمانی انیس رمضان کو پہلی رات شروع ہوتی ہے جب سے نظام رہی ہے لیلہ آ رہی ہے انیس کو لیلہ اسی آئے گی رمضان میں انیس کو لیلہ تل قدر پہلی پھر اکیس کو لیلہ تل قدر پھر تہیس کو لیلہ تل قدر نام ایک ہے راتیں بدل رہی ہے ایس ایس بھی لیلہ تل قدر انیس بھی لیلہ تل قدر اور تیس بھی لیلہ تل قدر جب یہ لیلہ تل قدر ہیں لیلہ آتی ہے یوم کے مقابلے میں انہیں سانے اور لاہور رہن دی پانی لاہور دا پھین دی خیال تر سانہ پانی ہے جب سے لیل چلی ہے جب سے اب تک یہ لیلہ تل قدر چل رہی ہے اب اس کا یوم شروع نہیں ہوا جب سے لیل چلی ہے لیل چل رہی ہے اب اس کا یوم شروع نہیں ہوا خوش ہو جائے میں کہوں یوم تب شروع ہوگا سلام انہ حتی مدلو الفاجر جب ظفور امام زمانہ ہو سلام اللہ ڈیووووو ڈیووو oh اب کاش رو ہوجا اب کاش رو ہوجا